اسلام علیکم امید ہے آپ سب لو خیرے سہوں گے آج کیسے ویڈیو میں میں آپ کو ہاتھوں کو گورا نرمو ملائم بنانے کی رمڈی بتاؤں گی اس کو استعمال کر کے آپ اپنے ہاتھوں اور پیروں کو گورا حسین اور خوبصورت بیداغ بنا سکتے ہیں ہاتھوں اور پیروں کو گورا بنانے کا یہ بہت ہی پاورفل فارمولا ہے اس کا کسی بھی قسم کا کوئی بھی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے کالے سیاہ ہاتھوں ایسے گورے ہوں گے جیسے کہ وہ کالے تھے ہی نہیں آپ کے ہاتھ پاؤں بہت ساف ستھرے ہو جائیں گے اور گورے گورے ہو جائیں گے تو چلیے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں اس سے پہلے میری چینل کو سبسکرائب کر دیں ساتھ لگے بیل کے بٹن کو ضرور پریس کر دیں تاکہ میری آنے والی نیو ویڈیوز آپ کو دیکھنے کو مل سکیں اس وائٹننگ کریم کو تیار کرنے کے لیے آپ کو سب سے پہلے سعید غنی کی ہینڈ اینڈ فوٹ وائٹننگ کریم چاہیے یہ آپ کو کسی بھی کاسمیٹک شاپ سے بہت ایزلی مل جائے گی اور اگر اس کی قیمت کی بات کی جائے تو کوئی اتنی مہنگی نہیں ہے یہ آپ کو تقریباً 350 کے راؤنڈ آباؤٹ ایزلی مل جائے گی اگر آپ اس کریم میں کچھ ایڈ کیے بغیر یوز کرنا چاہتے ہیں تو پھر وہی آپ کو بیسٹ ریزلٹس دے گی یوں کہلے کہ ایک ہفتے میں آپ کو ریزلٹ ملنا شروع ہو جائیں گے اور اگر آپ اس کریم میں ایک چیز ملا کر لگائیں گے تو پھر اس کے ریزلٹس دگنے ہو جائیں گے تو چلیے کریم تیار کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ وہ کونسی چیز ہے جو اس کریم کے ریزلٹس کو دگنا کر دے گی سب سے پہلے آپے خالی بول لیں گے اور اب آپ اس میں دو چمچ ہینڈ اینڈ فوٹ وائٹننگ کریم کس کے اندر ایڈ کریں گے ہینڈ اینڈ فوٹ وائٹننگ کریم ایڈ کرنے کے بعد اگلی چیز جو آپ کو چاہیے وہ ہے جی وائٹننگ کے کیپسل یہ ہے میرے پاس وائٹننگ کیپسل یا آپ کو کسی بھی میڈیکل سٹور سے بہت ہی زیلی مل جائیں گے آپ اس میں ایک یا دو وائٹننگ کیپسل ایڈ کر سکتے ہیں لیکن میں یہاں اس کریم میں دو وائٹننگ کیپسل ایڈ کروں گی یہ وائٹننگ کیپسل بینہ کسی سائیڈ فیکٹ کے آپ کے اس کریم کے ریزلٹ کو فاسٹ بنا دے گی اب آپ اسے اچھے سے مکس کر لیں تاکہ وائٹننگ کیپسل اس کریم میں اچھے سے مکس ہو جائیں یہ کریم صرف اور صرف آپ اپنے ہاتھوں اور پیروں پر استعمال کریں گے اس کریم کو آپ اپنے فیس پر ہرگز بھی استعمال نہیں کریں گے کیونکہ یہ صرف اور صرف ہاتھوں اور پیروں کی رنگت کو فیر کرنے کے لیے ہی ہے یہ دیکھیں جی یہ کریم بہت اچھے سے مکس ہو گئی ہے اور اب میں آپ کو اس کے لگانے کا طریقہ بتاؤں گی آپ اس کریم کو صبح شام کسی بھی ٹائم اپنے ہاتھوں اور پیروں پر لگا سکتے ہیں اس کا کسی بھی قسم کا کوئی بھی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے کریم لگانے سے پہلے آپ اپنے ہاتھوں اور پیروں کو بہت اچھے سے واش کر کے ڈرائی کر لیں تاکہ جتنی بھی گندگی یا میل ہے وہ صاف ہو جائے اور پھر جب یہ کریم لگائیں گے تو یہ بہت اچھے سے اپنا ورک کرے گی تھوڑی سی کونٹیڈی میں یہ کریم لے کر اپنے ہاتھوں اور پیروں پر اچھے سے لگا کر جذب کر لیں کچھ ہی دنوں کی استعمال سے آپ کو اتنے اچھے ریزلٹس ملیں گے کہ آپ حیران ہو جائیں گے آپ کے ہاتھوں اور پیروں کے داغ دبے سب ختم ہو جائیں گے آپ کے ہاتھ بہت گورے نیٹن کلین ہو جائیں گے یعنی یوں کہہ لیں کہ آپ کے ہاتھ صاف ستھرے اور بہت زیادہ گورے ہو جائیں گے اس کریم کو ضرور ٹرائے کیجئے گا آپ کو یہ بہت بیسٹ ریزلٹس دے گی ملتے ہیں اپنی نیکسٹ اور اچھے سے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں اللہ حافظ